ہلو فرنس، لیگل اینڈ سوسل ایورنس کے ایک اور شانداری پیسوٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں کریم احمد صدیق کی ایڈوکیٹ ساتھیو، ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کیا وارسپ یا ایمیل کے مادیوں سے ایف آئی آر درج کرائیا سکتی ہے؟ دوستو، اکثر کئی بار ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ کہیں پر کسی بیکتی کے دورہ کاؤگ مزیبیل آفینز کمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ آج انفارمیسن ٹکنولوجی کا جمانہ ہے ہر بیکتی کے ہاتھ میں لگ بھگ اسمارٹ فون ہے تو ایسے میں بہت جلدی خبر اگر بھیج نہیں ہے تو لوگ وارسپ یا ایمیل کے مادیوں سے بھیج دیتے ہیں یا پولیس سیٹیسن دور ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پولیس سیٹیسن جانے میں دیری ہوتی ہے تو بھی لوگ موبائل کے مادیوں سے وارسپ یا ایمیل کے جریے پولیس کو سوچنا بھیج سکتے ہیں تو جو سوال تھا کہ کیا یہ سوچنا جو پولیس کو بھیجی جاتی ہے کیا اس سوچنا کے بیسس پر ایک سوچنون ون سی ایر پی سی کے تحت پولیس سیٹیسن میں ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے آج کے اس اپیسوٹ میں اسی سے سممند قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں باتچیت کریں گے ساتھ ساتھ دیکھیں گے ابھی عربل جمبو انکسمی رہائی کوٹ کے دوارا اسی طریقے کے ایک معاملے میں ایک بہت ہی زبردست لائٹس جیجمنٹ دیا گیا ہے تو اس جیجمنٹ کے فیکٹس پہ بھی چلکیا کریں گے تو دوستو بہت ہی مہت پون جانکاری ہے اس لیے جوڑے رہے آخری تک دیکھتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا تھا اور عربل جمبو انکسمی رہائی کوٹ کے دوارا فائنلی کیا عادیز پارت کیا گیا ہے ساتھ میں نے ایف آئی آر پہ کئی ویڈیوز بنائے ہیں ان میں سے ایک ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن اور ڈسکپسن میں دے دوں گا آپ ڈیٹیل میں وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں میں نے بتایا ہے کہ ایف آئی آر کرنیل پنسجر کورٹ کے سیکسن ایک سو چومن ون کے تحت درج کی جاتی ہے اور اگر پولیس اسٹیشن کا جو تھانہ عدیت چھو ہوتا ہے ایسے چھو اس کے دوارا اگر ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی ہے ایک سو چومن ون میں تو ایک سو چومن تین سی ایل پی سی کے تحت پولیس کے سینئر آفیسرز کو اپلیکیسر بھیج سکتے ہیں یہ جو معاملہ ہے ایک سو چومن ون اور ایک سو چومن تین پہ ہی بھیج ہے اور ایک سو چھپن تین کے بارے میں بھی کہا گیا ہے میں نے ایک سو چھپن تین پہ بھی آئی بیڈیو بنایا ہوا اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گا آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں دوستو معاملہ کچھ یہ تھا کہ ایک سو چھپن تین کی اپلیکیسن نیا ایالے میں داخل کی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ فلا فلا گھٹنا ہوئی اور اس گھٹنا کے سمجھ میں پولیس کو وارسپ کے جریعے سوچنا دی گئی پولیس کی طرف سے ریپلائی بھی آیا کہ ماملہ درج کر لیا گیا ہے آنگے کاروہی کی جائے گی لیکن اس کے بعد بھی پولیس نے آج تک ایفہ یار درج نہیں کی اس کے بعد پولیس کے سینئر آفیسرز کو اپلیکیسن بھیجی گئی موبائل کے مادھیم سے لیکن ان کے دوارہ بھی کسی طریقی کے ایفہ یار پنجکرت کرنے کا آدھیس نہیں کیا گیا مجبور ہو کر نیا ایالے میں ایک سو چھپن تین کا پراتھنا پتر داخل کیا آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس ایک سو چھوان من یا ایک سو چھوان تین سی آل پی سی کے تحت کسی بیکٹی کی فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ درج نہیں کرتی تو وہ ہے بیکٹی نیا ایالے کے مادھیم سے ایک سو چھپن تین سی آل پی سی کے تحت تپتیس کا آدھیس کرا سکتا ہے تو اس طریقے سے ایک کیس ایک سو چھپن تین میں داخل کیا گیا ہے دوستو ایک سو چھپن تین میں آدیس ہو جاتا ہے آدیس ہونے کے بعد جو ایفہ یار درج کر کے انویسٹیکیسن کا آرڈر ہوتا ہے اس آرڈر کے خلاف پہلے سیسن کوٹ میں ریویجن فیل کیا جاتا ہے سیسن کوٹ میں ریویجن کے بعد پھر جمبو انڈ کسمی رہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے جمبو انڈ کسمی رہائی کورٹ میں کس طریقے کارمنٹ کیا جاتا ہے اور فائنلی کیا دیس دیا جاتا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں ساتھ میں نے ایک سو چھپن تین کا ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے انویل سپریم کورٹ کے مہتپور جیجمنٹ کے بارے میں بتایا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ ایک سو چھپن تین میں نیائلے میں اپلیکیشن داخل کرنے سے پہلے پولیس اسٹیشن پہ اپلیکیشن دینا اور پولیس کے سینئر ادھکاریوں کو اپلیکیشن دینا ضروری ہے تو ہائی کورٹ کے سمجھ جو مین لیگل ایسو تھا وہ یہی تھا کہ جو ویڈس اپ کے مادیم سے پولیس اسٹیشن اور پولیس کے سینئر آفیسرز کو اپلیکیشن بھیجی گئی کیا وہ اپلیکیشن سی آر پی سی کے سیکشن 154 سب سیکشن 1 اور 154 سب سیکشن 3 کے تحت مانی جائے گی 154 سب سیکشن 3 کی اوہ سیکٹاؤں کو کیا پورا کرتی ہو ویڈس اپ کے مادیم سے بھیجی گئی اپلیکیشن کیا اس کو اس بیکتی کے دوارہ دی گئی تحریر مانا جائے گا یہ مکہ سوال تھا اور جس کے خلاف FIR کا عدیس ہوا تھا اس کے جو ایڈبکوئٹ تھے ان کے دوارہ آرگومنٹ بھی یہی کی گئی کی چونکہ جو نیچے جس بیکتی نے اپلیکیشن دی 153 کی اس بیکتی کے دوارہ نہ تو تھانے جا کر KFIR دوچ کرانی کی کوشش کی گئی نہ ریجسٹر ڈاک کے مادیم سے اپلیکیشن بھیجی گئی نہ پولیس کے سینے رہدکاریوں کو اپلیکیشن بھیجی گئی ریجسٹر ڈاک کے مادیم سے نہ بیکتی کا طور پر سے مل کر ویڈس اپ کے مادیم سے جو اپلیکیشن بھیجی گئی ہے وہ 154 اور 153 کی اوستکتاؤں کو پورا نہیں کرتی اور جب تک کی 154 اور 153 کی کم کلائنس نہیں کر لی جاتی تب تک 156 کا پراتنا پترنی آئلے میں داخل نہیں کیا جا سکتا اس طریقے کا آرگومنٹ کرتے ہوئے 156 میں جو آدیس دیا گیا تھا FIR درج کر کے انویسٹیگیشن کرنے کا اس کو خارج کرنے کے لیے پریئر کی جاتی ہے ساتھیوں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 156 میں جب FIR کو درج کر کے انویسٹیگیشن کا آدیس ہو گیا تو ہائی کورٹ میں جب ریٹ داخل کی گئی اس دوران تک FIR درج ہو چکی تھی لہٰہ جا FIR کو کوش کرنے کے دیے بھی پریئر کی گئی انویل ہائی کورٹ کے دوارہ دونوں پچھوں کی پہنس اور دلیلوں کو سنا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے ایک مہتپونڈ کیس نہار کا پرائیوٹ لیمٹیڈ اسٹیٹ اپ مہاراسترہ کا یہ کیا جاتا ہے اس ججمنٹ میں ایک آنڈبل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پرائیمری سٹیج پہ کسی بھی کرمینل کارواہی کو بادھت نہیں کیا جانا چاہیے FIR کو کوش کرنا ایک اپواد ہونا چاہیے رول نہیں ہونا چاہیے اس کا علیک کیا جاتا ہے جمدو کسمی رہی کورٹ کے دورہ اور ساتھی ساتھ بھات پونٹ ٹپڑی کی جاتی ہے کہ واتس اپ اور ایمیل کا اپیوگ کرنا یعنی واتس اپ اور ایمیل کے مادہم سے کوئی سوچنا سنگے اپراد کی تھانے یا پولیس کو بھیجنا ایک سو چون ون ون اور ایک سو چون ون تین کی آوست سکتاؤں کو پورا کرتا ہے ساتھیوں تو دوستو جو لیگن سوال تھا کہ جو واتس اپ کے مادہم سے جو تحریر بھیجی گئی کیا اس کو ایک سو چون ون ون ایک سو چون ون تین کی تحریر مانا جا سکتا ہے تو ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نشچ تروب سے مانا جا سکتا ہے ایک سو چون ون ون کے تحت اور ایک سو چون ون تین کے تحت جو تحریر دی جاتی ہے اگر کسی بیکٹینی واتس اپ کے مادہم سے یا ایمیل کے مادہم سے وہ تحریر پولیس اسٹیسن یا پولیس کے سینے اور آفیس اٹس کو بھیجی ہے تو اس کو مانا جائے گا اس کے بعد ایک سو چون ون تین میں پراتنہ پتر دیا جا سکتا آنے آلے میں اگر پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو اس طریقے سے یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن کرتے ہوئے جو ایف آئی آر کوہش کرانے کے لیے جو ایک سو چون ون تین کے آدیس کو خارج کرنے کے لیے جو ایڈٹ فائل کی گئی تھی کرمینل بیسی لیلی سرٹ پیٹیسن اس کو رد کر دیا جاتا ہے دوستو ساتھیو یہ کیس تھا دلشاد سیکھ و ان بنام سبھا سیکھ اس کیس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سکرین پر ہے تو یہ تھی دوستو ایک مہت پونڈ جانکاری یہ جانکاری آپ ایک سو چون ون تین سے سمجھ سکتے ہیں اور ایک سو چون ون سی بھی سمجھ سکتے ہیں تو جو سوال تھا کہ کیا وہاں ساپر میل کے مادل سے فیر درج کرائی جا سکتی ہے تو نشت روپ سے درج کرائی جا سکتی ہے یہ جانکاری کیسے لگی کمیس کر کے ضرور بتائیں اگر میرے دورا جو جانکاری دی جاتی ہیں آپ کو اچھے لگتے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہا کریں اور چینل میں اگر نئے ہو ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبکر کر کے بیل بٹن کو ہٹ کر کے آل پر سٹ کر دیں ساتھ یہ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی آنے ویڈیو میں کانون کی کچھ آنے جانکاری کے ساتھ تب تک کانون کی بیوینے طریقے جانکاری کے دیکھتے رہیں ملتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں